امیر حلق جماعت اسلام ہند حلق تلنگانہ مولانا حامید محمد خان نے اپنے صحفتی بیان کے ذریعے حکومت سے فوری طور پر ریاست میں مساجد کی کوشادگی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر حکومت نے محکمی صحت کی سفارشات کی بنیاد پر ابتدا میں چار گھنٹے صبح چھے تا دس بجے دن نرمی کے ساتھ لوگ ڈاؤن نافیس کیا بعد میں اسے ایک بجے تک بڑھا دیا گیا اور اب صبح چھے بجے تا شام پانچ بجے تک لوگ ڈاؤن کے اوقات میں نرمی دی گئی اور شام چھے بجے تا صبح چھے بجے تک لوگ ڈاؤن جاری ہے انہوں نے کہا کہ اب جبکہ صبح چھے تا شام پانچ بجے نرمی کے اوقات میں تقریبا تمام ہی تجارتی ادارے دفاتر ہتے کے شراب خانے بھی کھلے رکھنے کی اجازت ہے لیکن مساجد میں مسلیوں کی محدود تعداد میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے موجودہ حالات میں کوویڈ پروٹکول ماسک سینٹائزر طبع دورے کی برقراری کے ساتھ مساجد میں نماز کی اجازت فوری طور پر دی جائے مولانا حامد بحمد خان نے حکومت وہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کوویڈ پروٹکول کی پابندی کے ساتھ مساجد کی فوری اثر کے ساتھ مکمل کشاد کی عمل ملائیں اس موقع پر عوامل ناز سے بھی اپیل کی کہ وہ کوویڈ خواہد کی پابندی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے آخری عشرے میں لاغ ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ ایٹ کی نماز اپنے گھروں پر ادا کی لوگوں نے اور یہ اپیل علماء اکرام اور مفتیان اعظام کی طرف سے بھی کی گئی تھی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور چار گھنٹے کی نرمی کے ساتھ حکومت لاغ ڈاؤن جاری رکھی ہوئی ہے یہ محکوم سہد اور عدالت عالیہ کے احکامات پر حکومت نے یہ لاغ ڈاؤن جاری رکھا پھر اس کے بعد اس میں نرمی صبح چھے وجہ سے ایک وجہ تک دی گئی اور اب صبح چھے وجہ سے یہ نرمی شام میں پانچ وجہ تک جاری ہے اور تمام کاروباری ادارے اور صد فیصد حاضری کے ساتھ تمام تفاتیب اور شاپنگ مالز حتیٰ کہ شراب خانے بھی اس وقت کھلے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک عبادت گاہوں میں اور خاص طور پر مساجد میں صرف محدود تعداد چار افراد تک کی اجازت ہے اور وہاں کے خادمین موزن اور امام نماز ادا کر رہے ہیں ان حالات کے اندر جبکہ حالات کے اندر بہتری آئی ہے لاکڈون کے فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت سے اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ وہ کوویٹ پروٹوکول کوویٹ پروٹوکول کے تمام شرائط اور پابندیوں کے ساتھ مساجد کی کشاتگی کا وہ اعلان کرے اور مزیدیں کھول دی جائیں کوویٹ پروٹوکول اس کے اندر ہو فیزیکل ڈسٹنس مینٹین کیا جائے طبعی دوری مینٹین کی جائے سینٹیزرز کا استعمال کیا جائے وضو خانے تحرط خانے اور بیت الخلا بند رکھے جائیں اور تمام فرش نکال دیا جائے جو فیزیکل ڈسٹنس کے لیے مارکنگ مساجد کے اندر کی گئی تھی برقرار رکھی جائے اور مسلمانوں سے بھی اور تمام عوام سے بھی یہ خواہش کی جاتی ہے کہ وہ کوویٹ پروٹوکول کا خیال کرتے ہوئے وہ مساجد کی کشاتگی کے لیے جو حکومت سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں امید ہے کہ حکومت اس پر مصبت سوچے گی اور جل سے جل مساجد کی کشاتگی کا اعلان کرے گی